اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مذہبان فیصل انور ایک دفعہ پھر آپ کے فیور پروگرام یہ زندگی لے کے آپ کی فیضہ میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ شو میں میرے بہت ہی پیارے بھائی روحان کی اپسنس میں کہہ رہا ہوں وہ اس گون فور امرہ الحمدللہ ایڈوانس مسکو مبارک بات تو آپ کو ایک دفعہ پھر آج کے دن مجھے برداشت کرنا پڑے گا آج کا پروگرام بہت ہی ایک خاصیت کا حامل ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت ہی ہماری بہت پیاری سی اور بhistoire которые فر بھی لوٹ شرک см sicher لے تک مبارک بہت ہی ہمارا جائے اور وہ ایک دین اسے کی мира ہڈانس میں haciendo جائے اور ہی ہدای ہنڈ تک اور حلی چیز sembla tac سوڈا بہت ہی پور اچھا تہا میرا سفر ایان پر بہت اچھا تھو چھا تّ كاشت طرح ان تائم سے اسم ایمیم تینک اوکے اوکے آپ کیسا سفر رہا اپرینٹس سے لکے آپ کیسا سفر رہا بہت ہی انٹرسٹنگ تھا ماشیلہ سے اتنے سارے لوگوں میں سے جو اپلائی کرتے ہیں سو ہزار تقریب میں اپلائی کرتے ہیں اس پروسس میں بہت مشکل ہے اور ہماری کمیونٹی سے ہماری شیر میں سامنے آئی ہے اور اس کو پروگرام میں ہوا حصہ لیا ہے اور ہماری شیر میں بہت مشکل ہے اس پر آنا بہت مشکل ہے اس پر آنا بہت مشکل ہے ماشیلہ سے میرے دو بچے ہیں تو اس وجہ سے بھی مشکل ہوتا ہے ڈیسیشن بنانا پڑتا ہے کہ آپ کو جانا ہے اس پروسس میں کیکہ کونٹاک نہیں ہوتا نہ گھر سے نہ بچوں سے نہ کسی چیز سے بہت زیادہ طرف پروسس ہے ماشیلہ سے اس میں مجھے موقع ملا جانے تو پھر میں گئی تو اور تب سے لے کے اب تک بہت اچھا ایکسپریئنس راہ ہے میں یہاں پر بھی آنے کا موقع ملا ہے سامنے ہاں کی ماشیلہ سے ہماری شکل ہے تو آپ کا جب آپ نے start کیا آپ کو کس طرح دوسری اور جو کمپیٹرٹرز تھے وہاں پر انگلیش بھی تھے تو آپ کا اوڑا ایکسپریئنس کیسا رہا تھا وہاں پر ملتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو تو آپ کو دیکھتے ہیں یہ سچویشن ہے کہ آپ کو ایک گھر میں آپ کو غیر لوگوں کی بیچ میں آپ کا سب سے پہلے سامان جگر میں جانے سے پہلے موبال فون رکھ لیا جاتا ہے پہلی دفعہ ریسیپشن جو سین ہے وہی پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا تو مجھے نہیں پاتا کون گھر میں ہوگا میرے ساتھ تو پہلی دفعہ میں نے لوگوں سے ملی ایسا نہیں کہ جلدی سے گوگل کر کے دیکھ سکوں کہ یہ کون ہیں تو جو وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارا بزنس ہے ہم یہ ہیں وہ ہیں آپ یا تو یقین کریں جس نے اپنا جو بھی انٹرڈکشن دیا میں نے جب واقعی میں دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے جنہوں نے بولا ان کا بزنس ہے ان کا نہیں ہے بزنس انہوں نے جھوٹ بولا تو کونپٹیشن کے طور پر لے رہے ہیں جھوٹ بھی بولا تو اس طریقے سے بھی مشکل تھا غیر لوگوں کے ساتھ گھر میں رہنا آپ کو نہیں بتا کون ہیں اچھے ہیں بورے لوگ ہیں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں گیم کھیل رہے ہیں ٹکنے کے لیے تو مشکل تھا بہت زیادہ کچھ لوگ اچھے تھے کیونکہ ہم لوگ نے دیکھا کہ جو کچھ ریلی ٹف ہوئی ہو کیونکہ جو کچھ اپنیٹس شو میں چل رہا تھا اور پھر اینڈ میں جو بھی کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے تو اپنے اتنی بہادری کے ساتھ سب لوگوں کا مقابلہ کی ہے احمد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس ویک کیا ہے آپ کہاں ہمیں سیر کروا رہے ہیں اللہ علیکم سب سے پہلے دونوں کو اس ویک میں آپ کو سیر کر رہا ہوں چینوبل کی یہ چینوبل کہاں ہے مجھے بتائیے یہ یوکرین کے نورس میں آ جاتا ہے اور بیلروس کے ویسٹ میں آ جاتا ہے لیکن ہے یوکرین کا حصہ جو کہ سوویت یونین میں پہلے تھا جب بات میں سپلٹ ہوئی ایسٹن بلک لگتا ہے نا بالکل تو یہاں کی یہ چینوبل تاؤن کی حاصل بات یہ ہے یہاں پہ نائنٹی ایٹی میں جثانا ایک نوکلیر ڈیزاسٹر ہوا تھا ایٹی کے اندر بلکل یہاں پہ پورا پاور پلان بناوا تھا جو کہ وہاں کے ٹاؤن ہے پریپیات کا وہاں کو پاور سپلائی کرتا تھا تو تو ہیومن ایرر تھا وہاں کے جو انجینئر تھے انہوں نے جو میند اپنے آپ کو ایور ایسٹمیٹ کر لیا کہ زیادہ کونفیڈنس ہو گیا لیکن ہیومن ایرر کی وجہ سے وہاں پہ دماؤکہ ہوا اور اس کے جو ڈاؤن سائد ہے وہ یہ ہے کہ وہ پورے علاقے میں چالیس ہزار سال تک کوئی یعنی کہ اس کے ریاکشن ہی ہوں گے جس طریقے سے ہمارے ہیروشیما اور ناکس آگی میں بلکل اور چالیس ہزار سال تک وہاں پہ جو ہے اگر کوئی فروٹ یا سبز اکتی ہے تو وہ کھانے کے لائے نہیں ہو سکتی یعنی کہ وہ سیف نہیں ہوتی اتنا یہاں پہ ہے اور فیفٹی مائلز کا انہوں نے ریڈیس ہونا ہے اس کو اکسکلوزن زون کہتے ہیں انہوں نے وہ پورا کا پورا بند کیا ہے اور وہ پورا کا پورا جو ٹاؤن ہے وہ تی سال سے ویسے کے ویسے ہی ہے جیسا کہ لوگ چھوڑ گئے تھے یعنی کہ وہ رہنے کے اب قابل نہیں رہا رہنے کے قابل نہیں رہا بالکل وہاں پہ یعنی کہ اتنی ڈینجریس ریڈیشن ہے کہ آپ کو جو ہے اور ناظرین آپ کو میں بتا آدم کے ایک سکرین پہ آپ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں جس کی احمد ہمارے بھائی بات کر رہا ہے یہ اچھا یہ جو ہے یہ جو ہے پڑھانا جو تھا نیوکلیر ریاکٹر اس کے اوپر ابھی انہوں نے ڈوم بنائیا ہے انہوں نے جب ایکسپلوجن ہوا تب انہوں نے بیلڈنگ بنائی تھی اس کو ساکو فوگس کہتے تھے لیکن اس کی ایج جو تھی انہوں نے کہا تھا کہ 20 سال تک وہ رہے گا لیکن وہ over the time ہو یا 30 سال تک چل گیا تو ابھی یہ جو ہے پوری یورپ نے امریکہ دوسری گھنٹیس نے پیسے یعنی کہ فرن کٹھا کر کے تو انہوں نے یہ ڈوم بنایا ہے جو کہ کہنے کہ 100 years جو ہے ریڈیشن کو اندر یعنی کہ روپ کر رکھے گا بلکل اور تک تک جو ہے وہ رام رام سے اس کی صفائی کرتے جائیں گے جو ریڈیارٹک مٹیریل ہے اس کو اٹھا کے اچھا 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 جو ہے وہ کرتے جائیں گے اور جیسے اب آپ نے بات بھی کی تھی ناغستہ کی اور ہیورشن مگی اس کا ڈاؤنسائی یہ تھی جب انہوں نے اس کے اوپر کوڈ جبھی ملٹ ہوا اس کے اوپر انہوں نے پانی ڈالا تو وہ نیچے ٹنکس بنے ہوئے تھے وہاں پہ جا کے کٹھا ہوئے اور جبھی کوڈ ملٹ ہو کے اس کا لعوہ بنا تو اگر وہ لعوہ پانی میں مکس ہو جاتا تو بہت بڑا ایکسپلوجن ہونا تھا ابھی مثال کے طور پر جو انہوں نے ہیوروشیما میں دماکہ کیا تھا اس کی یہ سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے یہ جو ہے یہ فائر فائنٹر کا مونیمنٹس ہے اس پہ بھی میں ابھی بات کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ یہاں پر گئے ہیں میں خود گئے ہیں یہ میری فوٹوز ہیں میں وہاں پہ گیا ہوں اچھے یہ آپ کی ہیں اور اگر وہ دماکہ ہوتا تو ہیوروشیما کا جو دماکے کا سائز ہا وہ تھا 15 کلو تن اور یہاں پہ اگر دماکہ ہو جاتا تو اس کا ہونا ہے چار میگا ٹن یعنی کہ ہزار کلو ٹن ہو تو اگ میگا ٹن بنتے ہیں یعنی کہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہیوروشیما کا سے ہزار گناہ زیادہ چار ہزار گناہ زیادہ بڑا ایکسپلوجن ہو جاں جس سے پورا یورپ تباہ ہو جانا تھا لیکن اور جو ابھی مونیمنٹ یہ آپ نے دیکھا ہے یہ فائر فائرٹرز وہی ہیں جنہوں نے تین ڈائیور سے انہوں نے نیچے جا کے پانی کا ٹینک خالی کیا تھا اور یہ فائر فائرٹرز کا اس لئے انہوں نے مونیمنٹ بنایا کہ انہوں نے پورا کا پورا یورپ انہوں نے سیف کیا اگر یہ تین لوگ نہ ہوتے تو آج جو تھا ہم یہاں بینے بیٹھے ہوتے تو اس لئے انہوں نے مونیمنٹ بنایا انہوں کو یاد رکھنے کے لئے اچھا احمد اس سے پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ مزید اور باتیں کریں لوگ نا آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو پوری جرنی اپرینٹس کی رہی ہے آپ کا سفر اس کے بعد بھی آج تک آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ نے کیا کری رہی ہیں آپ نے جی تو جب میں گئی تھی اپرینٹس کی اوپر تو میں یہ سوچ کے نہیں گئی تھی کہ مجھے فیموس ہونا ہے میں ٹی وی پی آنا اور کچھ لوگ جو گئے ہیں پروگرام کے اندر وہ یہ سوچ کے پلاننگ سے بھی آئے تھے تو مجھے موقع ملا آنے کا میں گئی وچھت ہارڈ کہ آپ کو جو موقع ملا ہے اس کے لئے کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے عام طور پر کچھ ناظرین بھی ڈیٹیلز تھوڑی پتہ لگ نہیں پروسیجر جو ہے آپ آپ اپلائے کریں جو ایکشل سٹیجز ہیں وہ بتانا اللہ نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کونفیدنشل رہے کیونکہ آگے جا کے یعنی دوسرے لوگ جو اپلائے کر رہے ہیں ان کے لئے فیر نہیں ہوگا پھر اگر سب کو باتا ہے کہ پروسیس کیا ہے تو ہمیں سائن کرنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہم کسی کو نہیں بتائیں گے مگر پروسیس کافی لمبا ہے صرف یہ شرط پہلے کی ہے یا بات میں آپ بتا سکتے ہیں جب سے نہیں بلکل بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ پروسیس زیادہ تر وہ سمیلر رکھتے ہیں ایک دوسرے رکھتے ہیں جی انہوں نے پہلے سے نہیں بولتے ہیں بلکل بھی نہیں بتا سکتے کسی کو تو میرے دماغ میں یہ نہیں تھا یعنی میں جو موقع میں لوں آنشلہ سے اور فیصلہ جانے کا مشکل تھا کیونکہ میرے دو بہت چھوٹے بچے ہیں میرا بیٹا 2.5 بیٹی ایک سال کی تو ان کو چھوڑ کے جانا بہت زیادہ مشکل فیصلہ تھا مگر میں گئی اس میں تو کیسے ہارڈ تینگ جی میرے لئے وہاں مشکل بھی تھا جس نے دیکھا ہے اور اسپیشل میں جب بورڈروم کا جو میرا سین ہے میں ہس کے نکلی ہوں کیونکہ میں خود مسکر رہی تو میرا من نہیں تھا جب آپ کا دل نہیں لگے اور دل اور دماغ آپ کا نہیں ہے پروسس میں بھلے آپ اتنی اچھی جگہ ہیں آپ اتنی اچھی جگہ ہیں اتنی اچھی ہے تو دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ فاملی اور اسپیشلی بچے سب سے زیادہ ضروری ہیں تو میں پھر وہاں اوویسا اچھی میں گئی اور میں نے اپنا ٹی وی بے دیکھا وہ بھی اچھا تھا لیکن اس کے لئے فیلی کی سپورٹ ہونے بھی بہت لازمی ہے تو مرے بچے بہت چھوٹے ہیں وہاں پر تینگیر کر رہی تھی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں مگر ماشااللہ سے مجھے اپنے میاں کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے سپورٹ کر رہا ہوں سپورٹ کے بغر میں نہیں جا سکتی زندگی کا ساتھی جو ہے وہ سپورٹی ہو تو ہر چیز مشکل آسان ہو جاتی ہے اور آج کل کی زمان میں میں یہ کہتا ہوں کہ 21st century میں بہت ضروری ہے کہ husband and wife سپورٹی ہو اور لیمیٹیشن سیٹ نہ کریں ان کی پرسنیلیٹی کو سنیچ نہ کریں جس بھی کریئر کو پسیو کرنا چاہیں تو سپورٹ کرنا چاہیں اگر ہمارا ماشااللہ سے میرے حسن نے مجھے پورا سپورٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کی پیدائش ہے اور کم لوگ ہیں میری سوچ پاکستان کے آدمی جو ایسے سپورٹ کرتے ہیں تو جو دیکھ رہے ہیں ناظرین ان کو انکرش کرنا چاہتی ہوں اپنے وائبز کو سپورٹ کریں کابلیت ہوتی ہے ہماری پاکستانی عورتوں میں ہیں مگر اگر آپ کو موقع نہیں دیں گے وہ شوکیس نہیں کر پائیں گی میں بھی یہی اگزیکلی یہ جو پونٹ ہے اس کو میں بہت فرم طریقے سے میں پچھے بھی کافی سارے پچھے رمضان کے پروگرام میں میں اس کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ ہماری جو میرا اپنا ایک جو میں نے ایویلوٹ کیا ہے وہاں کی زندگی میں کیونکہ زیادہ زندگی میری وہاں پہ گزری ہے تو وہاں پہ جو میں نے ایویلوٹ کیا اسپیشلی جو ہاؤس وائیوز ہیں جو میں ایویلوٹ کیا ہے ان کا یہ کلچرل ہی ایک انہیرٹنس ہے ہماری پیرنٹس کی طرف سے کہ ہم بس شادی ہو گئے تو اس کے بعد آپ کے باتے آپ کے باتے ہیں آپ کے باتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو جیون ساتھی ہے اور خاص طور پر آپ کے سسرال والے بھی پورے کے پورے آپ کو سپورٹ کریں اس میں باتے ہیں اگر آپ کا ہزبین یا آپ کی وائف اگر آپ کی وائف اگر آپ کے ساتھ ساکتا ہے آپ کے ساتھ ساکتا ہے تو اس میں اس کی ان کی فرم سٹینڈ لینے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے پوری فیملی بھی ساتھ ہو جاتی ہے بکوز ہی او شیسے آپ کے ساتھ ساکتا ہے بچوں کے اوپر بھی اچھا اثر ہوتا ہے بچے دیکھتے ہیں کہ جو فادر فگر ہمارا وہ سپورٹ کر رہا ہے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اس سے بھی انکارش ہوتے ہیں کہ خود ماں ہے وہ خود اتنی کابل ہے کہ وہ جا پا رہے ہیں وہ پسیو کر رہے ہیں اپنا کیریرہ رہے ہیں ریاستہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے بلکہ بلکہ اس میں اپنے میاں کے بہت تاریف کرنا چاہوں گے بلکہ اس میں بہت تاریف کرنے پاس ہوتے ہیں آپ کے سلف کونفیڈنس کے لئے بہت اچھی چیز ہے آپ کا سپورٹ ملتی ہے ہاں چیز ہے کہ آپ کو اچھی چیز ہے کہ آپ کو اچھی چیز ہے کہ میں ایک ہیومن بین کے طور پر میں اچھی کرتی ہوں میری اپنی شناخت شادی کے بعد کھوئی نہیں ہے یا بچے بھی ہو گئے ہیں تو دیئر آل دیئر ٹھیک ہے ای وانٹو انجوئے کہ میں ان ساری چیزوں کو جو بلیسنگ ذہنلہ تالہ کی اس کو میں انجوئے کروں رشتوں کو اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس ساری چیز کو لیتے ہوئے آپ نے پیٹ کیا ہے اور ماشاء اللہ آپ پروفیشنلی بھی اس کو چل رہی ہیں آپ سے بھی چلا رہی ہیں تو مزید آپ جو آج کل کی جو جو بھی جنگ سر گلز یا گائز وانٹو آپ کیا ایک جنرل آج کل کی دور میں ٹوئنٹی فر سینچری میں سپیشلی فرم آر کمیونٹی آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے مطلب ایڈوائز کے ہاں بھی کس طرح پرسیو کرنا چاہیے کس طرح ان کو حمد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے دیکھیں ہر انسان مختلف ہوتا ہے تو میں صرف اپنے بارے میں زیادہ بول سکتی ہوں کیونکہ ہر انسان کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے میرے اندر یہ چیز ہے کہ میں انڈیپنڈنٹ ہوں میں کبھی کسی کے اوپر ڈیپنڈ نہیں کرتی کہ چل امی مجھے کوئی علاقے دے دیں یا کوئی میرے لیے کچھ کر لیں میں خود جا کے کرتی ہوں اور میں اوبر تنک نہیں کرتی کوئی چیز فائدہ ہی نہیں ہے ایک زندگی ہے اور اگر وہ جینئے ہیں جو کرنا ہے تو آپ کو خود اتنا سرنگ بننا پڑے گا اگر آپ کو بزنس کرنا ہے اور آپ اتنے سرنگ نہیں ہے کہ آپ فیصلہ لے سکیں یا اپنے اوپر بھروسہ نہیں تو آپ بزنس بھی نہیں کر پائیں گے تو سب سے پہلے جو بھروسہ ہے کانفرنس سے وہ اپنے ساتھ شروع ہوتا ہے پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی اور آپ کے اوپر بھروسہ رکھے کیونکہ آپ کا خود کا کام بنتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو ایک طریقے سے پروف کریں بھیک یہ میں جب میں اپنے آپ کے اوپر بھروسہ رکھتی ہوں تو آپ کو بھی رکھنا چاہیے آپ کو بھی رکھنا چاہیے وہ انڈریکٹ میسیج کنوے ہو جاتا ہے جو بھی آپ کی سرکل میں مو اراؤنڈ گھر والے ہیں فیملی والے ہیں یا دوست اعباب ہیں یا آپ کے کولیگز ہیں تو آپ اپنے جو اپنے شرکت کی اس کے پلس یا منس اس کیا آپ کو لگے کہ اس نے پروفیشنلی آپ کو ہلپ کیا یا میں مینٹلی اس اپنیلی آپ کو ماشا اللہ آپ کو چھتے کاؤنٹا ماشا اللہ ماشا اللہ thank you it's very nice to know whenever I meet educated people I just love اس کے وقت اس کے ادوکیشن کو اس کے پروفیشنلی کیا تو آپ کو کیا پلس اپنس اس لگے اس پرنٹس کرنے سے کہ اس کا مجھے فائدہ ہوا ہے پرسنل یا پروفیشنل لائف میں یا even a confidence level تو وہ تھوڑا سا بتانا چاہیے گیا I think کہ جو بھی لوگ اپنٹس دیکھتے ہیں ان کو یہ اس طریقے اس چیز کا احساس ہے کہ بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے ہر سال جانے کا اور UK میں صرف دو سو لوگ ہیں جو بول سکتے ہیں کہ ہمیں اپنٹس میں گئے تھے صرف دو سو لوگوں کا اس چیز کا ایکسپیرینس ہے صرف پندرہ سال سے یہ پروگرام جیسے چل رہا ہے تو I think 60 ملین پلس کی پوپلیشن ہے UK کی صرف بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے بلکل ان ٹیمز آف کہ لوگوں کو پتا چلا ہے میرے بارے میں بک شو کے وجہ سے میں یہاں پر بھی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں پانٹس میں آئی اور اس طریقے سے میرے لئے کوئی برا نقصان نہیں ہوا کیونکہ میں نے برا کوئی بہیور بھی نہیں رکھا اپنا پروسس میں I'm very much employable اگر جس نے بھی مجھے دیکھا ہے اور آپ کے ساتھ بزنیس نہیں کرنا کیونکہ یہ یہ بہت سے نہیں رہا Why is it so much of a business کیونکہ اس کے ساتھ بہت بہت کوئی من اور سب سے مددی丹ی پرسیدہ ہے winter your personality which came out in the show uh.. it was so confident کہ ہمیں HE proud to feel کہ ہمارے ہمارے ہماری community سے ہماری جو ایک ہے representative وہ بہت بهادری کے ساتھ جو ہے جی this level پر اور اس مل کے اندر ہماری نمائندگی کر رہی ہے شيء سے I mean good for her good for us جب آپ کی طرف میں پڑھنے لگا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا رول موڈل کوئی نہیں ہے جب میں چھوٹی تھی اس وقت I didn't have any good role models around me اور ابھی آپ کی میں ویبسیت پر یہ بھی پڑھا تھا اور ابھی آپ نے وہی بات کیا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بیٹھے بیٹھے آپ اپرینٹس میں ہوگی تو میرے حال سے شاید آپ نے جو کوٹ کیا وہ یعنی کہ ابھی آپ کی باتیں سننے سے لگ رہا ہے کہ واقعی آپ نے بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ یہاں تک نہیں پہنچی اور ابھی آپ نے میرے حال سے تیسکو سے بھی میں نے ریزیعن کی جی میں بھی آپ کی ٹویٹ پڑھنے لگا تھا اور ابھی آپ نے اپنا بزنس کیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کسی اور کے لئے کام کرتے کرتے اکتم آدمی بھی اپنا کام کر لیتا ہے تو اس میں یعنی کہ کونفیڈنس وہ آپ کے کہاں سے آتے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں بات یہ کہ میرے پاس ماشیلے سے پہلے میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ سمجھے میری جانی اور اسے انسپائر ہوں تو اے ایس بوٹھا پانا کانسل اسٹیٹ جو ہیں یوکے میں تو اس سچ میرے کوئی فاملی ممبر کلوز کوئی امبشیس نہیں تھا کہ بھئی فاملی ممبر ماباب دونوں ڈاکٹر ہیں بھئی تو یہ کرنا ہے مجھے خود سے پڑھائی کا شوق تھا تو بچپن سے مرے اندر ایک لگن تھی پڑھائی کی محنت کرنے کی میں کچھ بننا چاہتی تھی اور نوٹ سچ کہ میں نے سوچا تھا میں کام کروں گی یا میں ٹی وی پہاؤں گی میں نے سوچا تھا مجھے صرف پڑھائی کا شوق تھا اس پہ میں نے دھیان دیا ماشیلے سے اور خود اللہ نے مجھے میرے ساتھ اچھا ہی ہوا مگر میں نے محنت بھی کریں تو ایسا نہیں کہ میں بیٹھی رہا ہوں میں نے اسے بولا بھئی یہ مل جائے ہاتھ میں خود بھی چلانے پڑھائیں یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کریں تو پھر میں دعا اس کے مطابق اپنی پورے اپنی پورے یو گیو بیسٹ اور پھر میں حاصل ہوں تو پھر ماشیلے سے میں چارٹر اکاؤنٹر بنی اور میں نے اکاؤنٹنگ میں مختلف چیزیں کریں اوڈٹ سے لے کے اکاؤنٹنگ سے لے کے کمرشل فنانس فنانشل پلاننگ اور انالیسی دفرنٹ ایریز میں بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے میں نے کام کر رہا ہے اور جس کمپنی کے لیے ابھی میں کام کر رہی ہوں اور میں نے ریزیگنیشن دی ہے تو وہ سب بھی لارجس ریٹیلرین ڈیوکہ تو بھی اونس میں سب کر چکی ہوں جو مجھے کرنا تھا اور اب میں صرف امپلوئیڈ ہی رہوں اس میں اب کوئی مجھے فائدہ آج نظر نہیں آرہا جو ایکسپیرینس مجھے گین کرنا تھا میں کر چکی ہوں اور میں جو مٹینیٹی لیف پہ تھی ایک سال پہلے تو تب میں اپنا لونچ کر رہی تھی بزنس میں نے انکوپرٹ کر رہی تھا پر مجھے موقع ملا تھا پر اپرنٹس میں آنے کا تو اس میں پھر وہ جیسے ایک طرح سے دیلے ہو گیا پھر میرا بزنس لونچ سائی سے اس کے بعد میں فیلمنگ پہ گئی اور پھر میں گھر آئے میں نے اپنے فاملی کو ٹائم دیا اور پھر میں ٹی وی پہ آئے تو پورے شو کے کافی کچھ اونس ہوتے ہیں جس میں میں گئی اس میں میں بزیری تو اب شو اینڈ ہوا ہے ڈیسمبر میں تو اب میں دھیان دینا چاہتی ہوں اپنے بزنس کے اوپر وہ میں تب ہی دے سکتی ہوں جب میں صرف اپنے لئے کام کر رہی ہوں نہ کہ میں ہر دن ہفتے میں چالیس گھنٹے میں کسی اور کے لئے کام کر رہی ہوں چالیس گھنٹے نہیں ہوتے بہت لمبے لمبے گھنٹے ہوتے ہیں اس فیلوسفی کے اوپر کام کرتے ہیں میں نے جتنے بھی یونگسٹرز کو یا جتنے بھی انٹرپینئرز کو میں نے دیکھا ہے وہ انہوں نے تقریباً ہر ایک نے ہی بہت زیادہ ترقی کیا ہے کیونکہ جب آپ اتنی آپ میں قابلیت ہو آپ کی ایڈکیشن آپ کی ایڈکیشن آپ کی ایڈکیشن آپ کی ایڈکیٹڈ ٹھیک ہے اس کے بعد جب بھی آپ آپ کسی بھی فیل میں اپنے شوق میں جو بھی پروفیشن آپ اپنانا چاہتے ہیں which is of your interest تو اس میں ہمیشہ انہوں نے بہت زیادہ کیام کرتے ہیں کیونکہ آپ دل جوئی کے ساتھ کام کرتے ہیں you give your best کیونکہ اور بالکل یہ صحیح سوچ ہے کہ آپ جب کسی اور کے لئے nothing wrong about it آپ کے circumstances پہ believe depend کرتا ہے کہ آپ جب تک کام کسی کے لئے کرنا چاہیں آپ کریں اس کے بعد there is a certain point you reach to the point کہ ہاں بھی وہاں سے آگے کہ اب مجھے اپنی جنی سٹارٹ کرنی چاہیے اپنا سفر سٹارٹ کرنا چاہیے this is very important کہ پہلے تو ہمیں یہ recognize کرنے کی بہت ضرورت ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک fear ہوتا ہے آپ نے جب entrepreneurship میں as a professional آپ میں ہر چیز ہوتی ہے and you can start لیکن ایک fear ہوتا ہے کہ پتنی میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا پتنی مجھے جو support درکار ہے morally financially ہر way میں وہ ملے گی یا نہیں ملے گی just in case ایسی بھی سوچ آتی ہے کہ ہاں بھئی اگر کوئی negative side پہ معاملہ چلا جاتا ہے جو کہ ہو سکتا ہے اس کو پہلے مدے نظر رکھنا چاہیے exactly تو اگر وہ ہو جائے تو میں دوبارہ i'll get back on my track or not ہر way میں تو it's very important کیونکہ اگر آپ کامیابی تھوڑی سی اگر آپ کو نہیں ملتی ہے لانگ لاسٹنگ کامیابی آپ کو time کے بعد ملتی ہے صبر اور بہت محنت آپ کو کرنے پڑتی ہے اور اللہ تعالی نوازتے ہیں تو اگر آپ فرم ہیں اور you stick to the point stick to your guns تو آپ کو کامیابی ملتی ہی ملتی ہے کوئی نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو سکے لیکن ڈر سب ہر انسان کو لگتا ہے جن سب لوگوں نے بزنس کر رہا ہے کوئی نہیں وہ لگتا ہے ہمیں ڈر نہیں تھا کیونکہ ڈر ایک طریقے سے اچھی چیز ہے وہ آپ کو mentally prepare کرتی ہے and you have to be realistic because business risky ہوتا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ایک طریقے سے آپ کو risk لینا پڑے گا اگر آپ ڈر رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ ڈر آپ کو رو کے آگے بڑھنے سے اس ڈر کو لے کے چلنا ہے اس کو conquer کرنا وہ تب ہی ہوگا جب آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اب زیادہ جیسے میں نے نہیں سوچا اپرینٹس کے بارے میں زیادہ کہ بھئی اگر موقع ملتا جانے گا پھر کیا ہوگا کیونکہ ہو سکتا نام ملتا ہو ویسے میں بزنس کے بارے میں اتنا نہیں اپنے آپ کو جیسے سوچ رہوں کہ بھئی کیا ہوگا مجھے بھی پتا کیا ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا اچھا بھی ہو سکتا ہے میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں اور ہم سب بھاتا چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے بلکل مگر مجھے کونسنٹریٹ کرنا ہے ایک چیز جو میں کرنا چاہوں گا جو کہ دورنگ ویل واشنگ در پروگرم اپرینٹس مجھے جو ایک چیز جس سے مجھے شدید ہر تک ایک طریقے کے اختلاف ہے کہ ججمنٹل کہ ججمنٹل اتنے ہو جاتے ہیں ججز تو ان کو یہ ریلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو کہ اپنی پسندیدہ فیلد میں اپنی پسندیدہ فیلد میں اپنی پسندیدہ فیلد میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کی جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں because they are all they are experienced and they are tycoons تو judging a new entrepreneur کہ یہ نیا آیا تو saying rudely کہ آپ کی یہ غلطی ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا تو میں نے کبھی دیکھا انہی جس طرح کی آپ نے غلطی کیا ہے تو اس قسم کی باتیں مجھے آئے شوق طولرنس لیویل ٹھیک ہے ٹی ار پیس کے لئے کرنا پڑتے ہیں ان کو overacting کرنے پڑتے ہیں but i think i find it کہ یہ بہت زیادہ overacting ہے کیونکہ آپ پھر justice نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھنے والے ہر قسم کے لوگ یا ان جنرل ایجنز ہوں وہ دیکھ رہے ہیں دوسرے سارے دیکھ رہے ہیں جو یہاں کے نیٹیوز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو ہر ایک کوئی nobody i think کوئی بے وکوف نہیں ہے کہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے یہاں پہ نہیں ہو رہی تو i think in general صرف آپ کا آپ کا جو سیزن تھا اس ہی میں نہیں اس کے علاوہ بھی میں جو throughout ابھی تک دیکھتا آتا ہوں تو اس میں یہ کہ وہ مطلب ہم کوئی آفٹن مطلب ایک انسلٹ کی حد تک وہ جیجمنٹر ہو جاتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں کر سکتے ہیں دیکھیں دوسری پہلی چیز یہ کہ وہ پہلے سے پری ریکارڈڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ جس طریقے سے ایڈٹ کرنا چاہیں وہ اس بندے کو بنا لیں اچھا بھی بنا سکتے ہیں برا بھی بنا سکتے ہیں ان کے اوپر جس طریقے سے وہ دکھائیں i think وہ پھر ریکارڈنگ ہونے کے بعد وہ ایڈٹنگ کرتے ہیں ان کو دکھائیں کہ جب کوئی ٹاسک فیل ہوتا ہے ہزار وجہ ہوتی ہیں ہزار غلطیاں ہر انسان نے کر رہی ہوتی ہیں اب ان کو کس کی غلطی دکھانی ہے اور کس کی چھپانی ہے اور کس کی اچھے پوائنس دکھانے ہیں اور کس کی بالکل بھی اچھے پوائنس دکھانے نہیں اور اس کو ایسا دکھانے ہیں اس پہ وہ تکر رہی ہیں ٹی وی شوہر ٹی وی شوہر بریک لیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ لبنہ کے ساتھ اور مزید بہت اچھی باتیں ہوں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو چلتے ہم تھوڑی سی اور مزید بات کرتے ہم لبنہ کے ساتھ لبنہ مزید آپ اس کے بعد اب جو آپ نے اپرینٹس کے بات جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو اب آپ کس فیلڈ میں مدبنا کہہ رہی ہیں آپ مدب کنیکٹک ٹو یور چارٹڈ اکاؤنٹسی جو آپ کی ڈگری ہے اس سے بلکل ریلیٹڈ نہیں ہے میرا دماغ پورا پپ چکا کریں اچھا نہیں ضروری نہیں کہ میں چارٹڈ اکاؤنٹن ہوں میں نے کافی کچھ سیکھا ہے بزنسز اس سے ریلیٹڈ کچھ کیا جا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس سے میں تھوڑا سا ہٹ کے کر رہی ہوں مگر بیسکلی میرا بزنس کا نام ہے Business Decoded Limited Okay اور پرو مکرم کٹين فکر آپ کیا کروں گی اور مانم چلخم بزنز تو میرے بزنس کی تریڈی تو تو میں جو کیا کروں گی اور پریٹا بھی میں چاہ سکروں گی میں سکروں گی اور ہم کر بھی تو شکروں گی اور پیسکلی مجھ کے حشخصت آراتا ہے صغیر رہی ہوں موکرک رہی ہاں اور کچھ رہی ہاں اور مجھا بلانا ہے اس میں چاہ سکروں گی یا انہم یا انہم یا انہم کیون موٹیویشن بھیئی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے کیوں نہ ہو آپ کی حالتی ہے I think positive role models کی ضرورت ہے کیونکہ میری لکھیں چون تھی تو میری اردگرد اتنے نہیں تھے تو اے ان میں ضروری ہے کہ میں اپنی کہانی بتاؤں اور میں شیر کروں میں حالت کروں میں حالت کروں پاکہ میں سکول گوانور بھی تھی تو I think is a developing school in UK اس کی جیسے میں گوانور تھی ان کو منہ کو آپ کو حالت کرنے کے کوشش میں نہیں کری ہے اس کے ساتھ میں بھی چارٹی ویوانوری ذیکھیں بھی میں نے حالت ہے ہے and I was a trustee of a women's charity in Luton. تو میرے لئے بہت ضروری طریقے سے یہ نہیں کہ بزنس جیسی کرنا مجھے وہ چیز کرنا جس میں 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 منشکتہ ہوں لگوں کی مدد کرنا تو تو اوڈو میں میں پبلکس پی ki کروں گی اور میں میں پور کروں گی میں چاہ رہی ہوں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو میرے کام سے اور ایسے ویڈا کیا ہوں کہ جب آپ کا اس جانتے ہیں کیونکہ جب بہت اچھا ہے دور ل سے آپ کی چیز رہا ہے اور آپ کو لوگوں کی شواب کر و musimy آتیارم فم لائنسے آپ انو جங از تین و ارببات لائیں گروم جر evil اً گرو جو مملا willing others that's what I believeodzi برم احترالی نجازت چود ان کو جانتقار ک اس کے ایرتمر راب ن superstar مسئل کا سپppers کی ن casket اپنے ثقافون جاتب ری عبدções جنت را بھی اپنی کھ� انہ Haven انہ تحرمی اور اثنہ تک دیو ای Gardensکار وہ لوگوں کو دیکھنے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اندر سے آرہا ہے اور شیز ریلی ہونٹ میری نیچر بھی ایسی ہے کہ میں نہ اووراکٹنگ کرتی ہوں نہ میں نے شو میں کرتا جب میں اپرنتیس میں آئی اور کوئی میں سے ملتا بھی میں بہت نومول اور نیچرل بات کرتی ہوں اور لوگوں کو وہ فرق پتا ہے اور جو اووراکٹنگ کرتے ہیں اور جو ساف بندے ہوں اس طرح کیا رول مورلز کی ایسی ایسی کمیونٹی میں کمی ہے جب سے میں اپرنتیس پائی ہوں بہت ساری لوگوں نے لڑکیوں نے لڑکوں نے بھی مجھے میسیجز کر رہا ہے جو ہمارے جیسے پاکستانی بیکگراند سے آتے ہیں جو یوک میں پیدا ہوئے ہیں اور بھی لوگ جنہوں نے بولا ہے کہ they look up to me they see me as a romero تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری اب ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو پلاتفرم کو لوں اور میں کچھ اچھا کروں اور اگر میں اپنے بزنس کو لے کے چل سکتی ہوں اور وہ سکتی ہوں جانے میں دوسرے لوگ کی مدد بھی کروں ہے جو یا سکت ہے جو جو بھی آپ بزنس میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے جنگ انترپینیرز جو ہے even through your speeches or anyone try to contact you or want to collaborate with you کہ اپکی as an assistant as a student آپ کو جس طرح سے ایک apprenticeship ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو follow بھی کریں سیکھتے بھی رہیں آپ کے ساتھ آپ کا message بھی آگے پاس کرتے رہیں آپ کی ambishes ہیں تو that's what your intentions are I think are you open for it I'm open for it yeah definitely I mean میرا intention ہے help کرنا and اور I think اس type کے موقع بھی آئیں گے انشاءاللہ جیسے میرا بزنس بڑے گا موقع بھی بڑیں گے دوسرے لوگوں کو بھی to be part of my business بلکل مگر I'm very very open minded میں نے ایسے کوئی سیٹ رول نہیں بنایا بھی یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے and اگر میرا motive ہے help کرنا اگر کوئی اور مجھے لگے کہ میں help کر سکتی ہوں تو میں اور ایسے موقع ملے اور کوئی آئے then of course I'll be open to this ایک درہ پھر بتائیں گے آپ کی جو ویب سیٹ رکھا آپ کی جو ویب سیٹ رکھا yes so my business is called بزنس دیکھا دی کھوی دی لیمیتید بزنس دیکھا yes and my website is بزنس داش دیکھا دی کھوی دی کھوی دی کھوی دکھا مگر ابھی اس پہ ایک رکھاڑی کوئی دی کھویی دی کھوی دی کھوی دی تو پیپلگnelle میں ریٹ رکھا ہے لیکن ری بب سیٹ رے گی اور بہت ساری آپ نئے آپ نئے experinçز بھی اس پہ شیئر کریں گی آپ کی پلانیگ کیا ہے پہنگ کیا لوگوں کو پڑھ سکیں آپ کو جی بھی اور آپ کی جونیی یہ ہے اب تک کی 7 ابھی محط میڈیا پہ میں پوست کرتی ہوں so I'm on Instagram I'm on Facebook LinkedIn Twitter at the moment and I think Instagram میں بھی میں پہلے نہیں تھی to be honest now میرے پاس time تھا I was busy working مگر جب سے میں پرنٹس پہ آئی ہوں مجھے پتہ چلا سب یہ ہی استعمال کرتے ہیں تو میں Instagram پہ بھی ہوں لبنہ فرحان 15 is my ID تو اب آپ اس پہ فالو کر سکتے ہیں مگر میرا جو website ہے وہ reloan ہوگی within a week and اس پہ up-to-date information ہوگی I think website سے پہلے گر آپ social media پہ active ہیں تو that helps a lot actually majority I mean everyone is on social media exactly whether you like or not maybe it gets too much to have your Facebook yeah social media پہ بہت زیادہ ہوگی I can still you sometime you need like these days I'm having a break long break I think time be waste ہو سکتا ہے social media پہ to be honest because آپ ایک طریقے سے پورے موبائل کی دنیا میں رہتے ہیں ایک طریقے سے پورے موبائل کی دنیا میں رہتے ہیں ایک طریقے سے فل ٹائم جوب ہے کہ آپ بیٹھ کے لوگوں کو messages کر رہے ہیں ڈالیں اپنی stories Absolutely مگر I think if you have a strategy and use it to build your business it's a good way اگر بیلنس رکھتے ہوئے آپ اس چیز کو use کریں تو I think it's a very positive and negative but اگر صحیح طریقے سے I think اس کو use کیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ کے احمد اپاپ کے بزنس کے حساب سے بھی اپنی professional life کے حساب سے احمد ربنا سے بات کرتے کرتے آپ سے پوچھوں گا مزید آپ کیا بتانا جائیں گے بالکل social media کا بھی بات کرتے تھے تو میں کہوں گا کہ it's huge part of my life کیونکہ photography وغیرہ ویڈیوز آج کل تو آپ وہاں پہ شیئے کر سکتے ہیں آپ کے فولوے وہ دیکھ سکتے ہیں اور it's huge part of my life اچھا بھی ہم continue کرتے ہیں پہلے میں نے آپ کو fire fighters کا بتا ہے اس سے پہلے میں آگے برسا ہوں چھوٹا سامنہ پوائنٹ ان کا بتانا جاتا ہوں جبھی دماغہ ہوا 6 April 1987 کو رات کے دو بجے صبح کے دو بجے ٹھیک ہے تو فائر فائٹر جو تھے وہ پہلے نمائنے تھے جو وہاں پہ پہنچے آگ بنجانے کے لئے سب سے زیادہ جو ریڈیشن تھی انہوں نے ابزور کی تھی تو تین ویک اندر اندر جو تھے نا ان کی بوڈیز یعنی کہ اتنی تیریئٹ ہو گئی کہ آپ جو تھے نا کہ ایک ایک آت بریک ہو گیا ہو گیا جی آپ بتانے سکتے ہیں کہ یہ ہمان بوڈیز ہیں یعنی کہ اتنا وہ ان کی پیچان خراب ہو گئی جی بوڈی سیل جو تھے نا وہ بریک ڈاؤن ہو گئے تھے اور وہ یعنی کہ اتنے ہترناک تھے کہ ان کے جو کوفنز تھے جو تبوت تھے اس انسیڈن کی ریاکشن بالکل کیونکہ جب ہی ایکسپلوجن ہوا تو اس میں سے نا ایک بائی پروڈکٹ ملتیا اس کو گرافت کرتے ہیں جو کہ پینسل کی جو آپ کی ہوتی ہے وہ گرافت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے ہاتھ میں پکرا اور دو منٹ کے اندر انہوں نے ان کے ہاتھ لال شروع ہو گئے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تین ویک میں ان کی بوڈیس کو کیا ہوا ہوگا جب ہی ان سات پائر فارٹرز کو جب انہوں کو دفن کیا تو ان کے جو تبوت ہے وہ انہوں نے لیٹ کے بنائے ہوئے تھے یعنی کہ لیٹ جو ہوتا ہے وہ ریڈی ایشن کو بریک ڈاؤن کرتا ہے ان کو داس ویٹ زمین میں گھار کے اوپر سے کونکریٹ سے کرتا ہے یعنی کہ وہ اتنے ریڈی ایشن چھوڑنے لگے ہوئے تھے کہ اگر ان کو نورمر تبوت میں رکھتے اور ان کے پاس کوئی ان کی فیملی ممبر جاتے تو ان کو بھی ہے کہ وہ کینسر جو تھے نا وہاں سے کرسکتے تھے بلکل اوکی اچھا پاور پلان کی جو ہے اس کا میں آپ کو بات باتا ہے ان جو ایکسپلوجن ہوا تھا وہ ریکٹر نمبر فور میں ہوا تھا اور اس کے تین ریکٹر تھے اور آخری ریکٹر جو تھا انہوں نے دو ہزار سن ٹو تھاؤن میں بند کیا تھا یعنی کہ اس پروجن کے بعد بھی وہ کام کرنا لغوا تھا پورا پورا پور پلان تلام اور کیونکہ کولڈوار چند نمبر ، سارہ تاری ڈوی سی اور من jego پیچری د com کی تو اس کے پاس אני اس کے پاس ڈاؤن ہے اب Prapیاد کا وہاں پے پچاس تھا دار لوگ تو انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ PM بجلی دینا ہے کہ ہم نے وہ México بجلی دینا ہے لیکن اصل میں اندر بات یہ تھی وہاں پہ رشن نے ایک ریڈار بنایا تھا جس کو کہتے ہیں دوگا 1 کے نام سے وہ ہے اس کا پرپس کیا ہے ریڈار کا جی وہ پرپس ہے آئی سی بی ایم کو آئی سی بی ایم ہوتا ہے انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک میزائل یعنی کہ اگر یو ایس اے کی طرف سے کوئی میزائل ہوتا ہے ٹریک کرنے کے لئے اور آج سال کے آپ ریڈار دیکھنے وہ یعنی کہ ان کی ہندر مائل 50 مائل سرینج ہوتی ہے لیکن انہوں نے جو ریڈار بنایا تھا اس کی حاصل بات یہ ہے کہ وہ 360 گلوک کا جو ہے نا سکان کر سکتا تھا اور اس کو اتنی پاور چاہیے تھے کہ اگر آپ نے داس منٹ اس کو ڈان کرنا نا اس کی داس منٹ کی پاور میں جو ہے نا آپ لندن کو یعنی کہ چار ٹائم جو ہے نا پاور دے سکتے ہیں اتنا یعنی کہ وہ پاور فول تھا اور ریاکٹر جیسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی عظیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین کے اوپر یہ دوگا ون ہے ون یعنی کہ اس لئے کہ ان کے اور بھی پلان تھے کہ دوسری کنٹریز میں بھی جو ہے نا یہ ڈپلوئی کریں لیکن جب بھی ٹائم آیا تو تو سوویٹ یونین تبھی ٹوٹ کے سپرٹ ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ڈاڑا بھی تک وہاں پہ موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ابھی تو یہ ٹوٹس اٹریکشن بن گیا لیکن نائنٹی ایٹیز میں جب یہ یہاں پہ تھا تو یہ ٹوٹس اٹریکشن کے لیے سیف ہے مطلب لوگوں ٹوٹس جو جاتے ہیں جی بلکل بلکل سیف ہے اور یہ یعنی کہ سوویٹ نے بنایا ہے لوگ یعنی کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انجنیرنگ میں کہ وہ تنے ماہر تھے کہ اتنے دیر بعد یہ کھڑا ہوئے ہیں نا نا یہس دیا اور یہ بالکل یعنی کہ جنگلوں کے بیش میں آسائیت پہ درخت وغیرہ تھے اگر پانچ مائل کا درخت ہے اس کے بیش میں انہیں بنایا ہے جو بھی وہاں پر جائے جیسے آپ یا میں جو بھی نورمل لوگ جائے تو وہاں پر کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی سپیشل کوئی ڈریس پہن کے جانا پہتا ہے نا 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 جبھی ریڈیشن آئی تھی تو جبھی سپریٹ ہو کے لیند ہوئی تو ریڈیشن پوکٹس ہوتے ہیں یعنی کہ کئی جگہ پہ جو ہے بلکل سیف ہے آپ جا سکتے ہیں آپ یہ کہلیں کہ دن میں آپ جتنی آپ کو دوب سے ریڈیشن ملتے ہیں اس کے باس تین کونہ زیادہ ہے یعنی کہ سیف ہے جہاں پہ یہ لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ابھی تصویر میں بھی آپ دیکھیں گے ایک پوڑا کا پوڑا جنگل ہے اس کو نا ریڈ فورس ٹونہ نے نام دیا تھا وہ جو تھا وہ پاور پلان سے دو میل کے فاصلے پہ تھا جبھی ایکسپلوجن ہوا اور جبھی ریڈیشن وہاں پہ پھیلی تو دس سیکنڈ کے اندر اندر وہ ساری کی ساری گرینری جو تھی نا ریڈ ہوگی یعنی کہ سیلز جو تھے پلانٹ کے وہ بریک ڈاون ہو کے تو ریڈ ہونا شروع ہو گئے اور اس کا نیک نیم جو ہے نا وہ ریڈ فورسٹ ہے اور ابھی ہی وہ ہے وہ اتنا یعنی کہ ہی کیا نا смотрی ہو سکتے اے اوکی یعنی کہ ابھی بھی وہ ایڈیا انہوں نے سیل کیا ہو себя ابھی Prayer اچھ نے بتایا کہ جو ہم تورس abi جا سکتے ہیں بغر کجرین diploma وہ جگہ تھی ابھی بار ہوتا ہے کہ کہ جلADE ٹورس آ سکتے ہیں اب بات پر بہت ہے کہ بھئی نہیں کھانا تھا вینت Peru نے تو مشکش ٹوکسک ہے ٹوکسک ہے اس لئے کام ہوئی ہے کہ جب ہی دماغہ ہوا اس کے تین مہینے بعد انہوں نے نا کلین اپ کا پروسسس کیا اور اس میں پانچ لاکھ لوگوں نے حصہ لیا ان کو کہتے ہیں لیکیڈیٹرز لیکیڈیٹرز یعنی کے لیکیڈ کے نام سے ہے ایک سپیشن لیکیڈ ہوتا ہے انہوں نے پورے کے پورے گھر جو تھے اس کو واش کیا وہاں پر پیات کا جو ٹاؤن ہے اس کو انہوں نے کیا جو مٹی تھی اس کو انہوں نے چینج کیا تھا کہ نیو سوئل جو تھا وہ باہر ہے جو ایڈفیکٹیڈ سوئل ہے وہ نیچے چلی جائے اور یعنی کے سید بات یہ بھی ہے کہ جہاں پہ جتنے بھی آنے بلد ہیں ان ساروں کو انہوں نے اسی وقت مار کے تو انہوں کو بھی انہوں نے بیری کیا لیکن ابھی وہاں پہ جو ہے وائل لائف زیادہ ہے اور وہاں پہ یہ ہے کہ سویت یون نے ایک ایک سپیریمنٹ کیا تھا وہ گائیں کی ایک خاص کی سمجھو کہ وہ منگولیا سے لائے تھے دیکھنے کے لیے کہ یوکرین کے جو ویدر ہے وہاں پہ وہاں پہ survive کر سکتے کہ نہیں اور اس طرح کی جگائے ہیں آپ کو بس ان کی جو ہے دو کنٹریز میں مل گئے ایک تو منگولیا اور ایک یوکرین میں یعنی کہ پوری دنیا میں آپ کو دو جگہ ہی وہ گائے میں لے گئی یورپ میں وہاں پہ احمد مجھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آج کی اتنی انفرمیٹیو ڈیٹیلز تھی ماشاءاللہ آپ آج کی کیا نیوز بتائیں گے ہمیں آج کی نیوز بہت انٹرسٹنگ ہے تاکہ ہمارے سامین جو ہیں دیکھنے والے بلکل اگر آپ لہوڑ سے ہیں تو آپ پشتان جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ نیوز کیا ہے بلکل دکھائیے میں تو اپنے پنجاب کی بات کروں گا جہاں سے میں ہوں لہور سے اور پاکستان میں بھی یہ بسند کا تہوار ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں اوہ اچھا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالی پاکستان کے محیوز ہی ہے بلکل اور یہ دیکھنے لوگ جیسے پاکستان والے ہی آیا چرکیاں جیسے ہی اس کو چرکی کہتے ہیں اوپر دور ہوتی ہے یہ ہمارا سارا بچپنی سی بچپنی سی میں گزر ہے بلکل ایسے گزر ہے چاہے وہ پنجاب ہو یا چاہے کراچی اور پاکستان انڈیا بلکل بلکل بہر جگہ لیکن بنگلہ دیش کا کبھی میں نے نہیں سنا یہ لب کیوں کرے بلکل دیش کائٹ سور آتے ہیں اس کو بسند کہتے ہیں بسند کہتے ہو آ رہا ہوتا ہے اور یہ نورمالی دو دن تک چلتے ہیں اور پوری رات جو ہوتی ہے تمام فیملی جو ہیں وہ چھت پہ ہوتی ہیں نورمالی نائٹ لیکن یہ مجھ کو دیکھ کے ہرانگی ہوئی ہے کہ لائٹس وغیرہ جو ہیں یہ بہت ہوتا ہے پاکستان میں جو ہے یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے یہ تو پیری ایک نئی چیز ہے بسند کی فیسٹیویل کے حساب سے یہ بہت نئی چیز ہے کہ لائٹ لائٹ شو اور ہمارا جو پاکستان میں ہوتا ہے اینڈنگ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بگ فائر ورک سے ہوتا ہے دو دن کا ہوتا ہے اور یہ جو ہے بلکل ایسے آگ سے بھی جو ہے پاکستان میں یہ بھی کرتے ہیں اور میں نے کہا آج آپ کو یہ دکھاتوں کہ میری بھی بچپن کی یاد آزا ہو جائے کہ چھوٹے ہوتے ہم کیسے انجوئے کرتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آج کل دیکھ لیں آج کل تو ایکس پوکس یہ وہ سارے لوگ یعنی کہ اسی پر بیزی رہتے ہیں اور پاکستان میں بھی یہی حال ہو گیا ہے ابھی بسند کا یعنی کہ مشکل سے ہی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ پومندیاں اتنی عائد ہوگی ہیں تو میں نے کہا آج یہ ویڈے دکھا کہ میں ابھی طرح اپنی یاد آزگروں بچپن کی بہت شکریہ احمد تینکیو سو مچ آپ کی اتنی انفرمیٹیو اور یاد دہانی کے لیے جو بسند کا آپ نے ہمیں دکھایا ہے مجھے نہیں پتا تھا بلکل کہ بنگلہ دش میں بھی ہے فیسٹیویل کیونکہ ہم تو بچپن ہمارا گزرا ہے پاکستان میں تو بسند کا مشہور ہی ہے آج کل ایتنگ بین ہے کسی کچھ حادثات کی وجہ سے اچھا لبنا آپ کی طرف میں آؤں گا اس سے پہلے کہ ہم شوہ کا اختتام کریں آپ سے مزید میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آپ کوئی اپنی میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی کلائبوریشن کریں ٹھیک ہے آپ اپنی ایونٹس میں چیارٹیز میں یا اپنے موٹیویشنل سپیکر جو آپ کر بھی رہی ہیں اور آگے بھی خواہش رکھتی ہیں تو آپ کوئی ایسا کچھ اسی چیز کو مارکٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کی ہلپ کرنے کے لیے آپ کوئی ایسا کوئی آپ میں میڈیا چیز کو مرکٹ کریں گا آپ کانی اپنے میڈیا چینل سے کلیابوریشن کریں گا آپ اپنا کانی اپنا آپ کانی میڈیا چینل جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کریں گی سوی کونٹ کریں گی میرا ارادہ ہے یوٹیوب کا شروع کرنے کا مجل مکر اسے وقت جب ہی جی i think i think because it's a really good platform بلکر اس کے لیے اب کے لیے اپن مندید کوئی بھی اچھے اپرچینٹی ہو تو کوئی وجہ نہیں جس وعجہ سے میں منع کروں گی تو میں جانب اپن اوپن مائنڈ لائے بھی اور دینی ایک کاری سکتا ہے میرے دماغو ایسا نہیں ہے کہ چلو جو میں نے پہلے کرا میں وہی کروں میں کافی مائنڈ میں ہوں اور اگر دیکھنا پسند کرتی معای مجھے کامل کے باسترین ہیں تو کیا میں کاری منجز سمید ہے میں آنکھ اگر یا نگی یا وہی میں ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آج کل مجھے بھی میننسٹریم سلابرٹیز کو وہ انکر حضرات کو پاکستان میں اور یہاں پہ بھی پاکستان میں تو خیل بہت زیادہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی ان کا ٹلنت ہے چاہے وہ انکر ہیں جنرلسٹ ہیں یا کوئی مزیشن ہیں تو وہ یا even they're good speakers so they have started even from their home drawing room اپنی motivation of speaking انہیں start کی ہوئی ہے and they're helping people and they're getting more and more subscriber and millions of followers so it's a very good platform گے تو میری خواہش ہوگی especially after seeing you today meeting you today and you know feeling very proud of having you in our show today میری خواہش ہوگی کہ آپ مزید آگے بڑھیں مزید ترقی کریں ہم بھی مستفید ہوں اس سے تمام ناظرین بھی اور young entrepreneur especially within our community مسلم and pakistani community ہے وہ آپ کی باتوں سے ایک ایک لفظ سے وہ فائدہ اٹھائیں اور ان کی آگے زندگی میں ترقی کریں جی انشاءاللہ میں میری بھی یہی کوشش ہے کہ آئے انسپایا اس پر ہی جو بچے یہاں پر پیدا ہوئیں میں یہاں کی میری پیدایش ہے یوکے کی مگر ماشرلہ سے میری امی ہرمیشہ پاکستان لے کے گئیں لیکن آپ کی ایکسنٹ سے لگتا نہیں ہے کہ آپ یہاں کی پیدایش ہیں ابھی تک میں ابھی صحیح اردو میری جاہی ہے نہیں بہت اچھی اردو ہے یہ تو مطلب you're speaking like us ہم جی بڑھے ہیں لگے نیرا کے آپ یہاں پر ہیں میں کریٹ اپنی امیی کو دوں گی جب مجھے پاکستان لے کے گئیں اور بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو بچے ہاں پر خوشی بہت چھوٹی تھی میں چھوٹی تھی بہت چھوٹی تھی میں سے پہلی تفاقہ میں چھوٹی تھی میں پہلی تفاقہ میں شہر میں گئیں ہوں ہم عشتہ میرا حسبن بھی پاکستان کے ہیں تو کچھ بچے یہاں پر جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے تو ہمیں گئے مزارے ہوا جاتے ہم بریٹیش ہیں ہم پاکستانی ہم کیا ہیں مگر میں بتانا چاہتے ہوں دونوں سکتے ہیں اردو بھی آپ کی اچھی ہو سکتی ہے انگلیش بھی اچھی ہو سکتی ہے اب آپ جو کرنا چاہے ہم وہ کر سکتے ہیں خاص پر بچپن سے ہونے بچپن سے خاص وہ سوچیں کہ ہمیں بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے کیپ ٹیکنگ دن باک ٹو آر روٹس اپنے ان سے بھی انٹروڈیوز کرایا جائے کہ ہم یہاں سے ہیں ہماری فیملی یہاں سے ہے یہ ہمارا مسلم کلچر ہے یہ پاکستانی کلچر ہے تو وہ جو ہماری ساری روایات ہیں ان کو ساتھ ساتھ بچپن سے بچوں کی پرورش اس کے ساتھ ساتھ کرتے رہے تو اس میں یہ دیکھیں نا آپ آکے ماشاءاللہ بھی دنی اچھی اردو بول رہی ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے تمام ہماری جوارنٹس ہیں ایجین ہیں یا پاکستانی ہیں مسلمین جنرل تو ان کو یہ رکھنا بہت لازمی ہے ایک چیز میں بولنا چاہوں گی اس چیز کے بارے میں کہ ای تینک کہ آپ خود کا گھر کا محول اچھا ہو اور آپ اپنے بچوں کو باکستان لے کے جائیں ان کو فورس کرنی کی ضرورت نہیں وہ خود سیکھیں گے کچھ ماں پاپ کیا کرتے ہیں وہ بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں اس سے کنفیوزن بچوں کو ہوتی ہے آپ ان کو خود اپنا گھر کا محول ایسا بنا انوارمیٹ جو ہے وہ بہت طولرنٹ ہونا چاہیے اگر آپ خود بالنس سے چلیں گے اگر آپ خود کنفیوز ہوں گے تو وہ بچوں اٹوماتکلی پک اپ کرتے ہیں اور از می کہ میں خود ماں ہوں اور میرے بچے یہاں پر پیدا ہوئیں یہ ان چیزوں کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں میں جو پتا ہے کہ چلو یہاں کی بچوں کے دماغ میں کیا ہوتا ہے میں پیدا ہوتے ہیں تو میں اس طریقے سے لے کر اپنے بچوں کو بھی چلتے ہوں ماشاءاللہ سے میرے بچے پاکستان جاتے ہیں اور ریڈی اردو بھی میرے بیٹے کو آتی ہے اسٹری یہ سو ہم دونوں بات کرتے ہیں ہم دونوں اگلش اور اردو میں بات کرتے ہیں ہم دونوں بات کرتے ہیں ماشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ گھر کا محوم ہوتا ہے ہمیں خود پک اپ کریں تو وہ بھی آپ کی طرح فرونٹ ہیں اس ینگ ایج میں بھی تین سال کے عمر میں ماشیلہ سے یعنی میرے بیٹا جی اردو اور انگلیس ماشیلہ سے دونوں سمجھتے ہیں اور بولتا بھی جی کہ ہمارے اکسل میں یہاں پہ جو میرے سرکل میں کچھ فرینڈز ہیں اور زیادہ تر کچھ فیمیلی مجھورٹی فیمیلی میں یہ پرابلم ہے کہ اگر وہ پنجاب سے ان کا فیمیلی کا بیک گراؤنڈ ہے کوئی بہت اچھی گwolf آٹینیان بہت ایج بہت اچھی گولتے ہیں یا پنجابی بہت اچھی گ覆تے ہیں اپن ٱ Certains دلوں ہوڑھے مختلف ہیں ہم آپ پاکستان پہال پر سکتا ہے انگلی بہت اچھ بہت جو م spent ہمارے وقت بہت ختم ہو گیا ہمیں بالکل اند پہ پہنچ گیا ہم احمد آپ کا بہت بہت شکریہ لبنا آپ کا بہت بہت شکریہ it was really pride for us to have you thank you very much اچھا تو ناظرین آج کے پروگرام کے لیے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اسلام علیکم موسیقی موسیقی